اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل گرمیوں کی ایک سوقات تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کی روٹیاں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے ٹو ففٹی گرام کے قریب جو لیا ہے بیسن تو میں بانن ہاف کپ لوں گی آپ چاہیں تو چائے کا جو کپ ہوتا ہے اس سے بھی مہیر کر سکتے ہیں اس کا سائز اور اس کپ کا سائز دے کے اس میں بھی ٹو ففٹی ایمل آتا ہے اور اس میں بھی تو میں ڈیڑھ کپ لوں گی تو آپ چائے کے کپ سے مہیر کر سکتے ہیں تو میں بیسن کو اچھی طرح سے چھان لوں گی میں نے ٹو ففٹی جو ہے وہ گرام ڈال لیا اور اب میں ڈالوں گی ہاف کپ اور مین کے مانن ہاف کپ ہو جائے گا تو آپ کو مست جو ہے وہ بیسن کو سٹین کرنا ہے سٹین کیے بغیر آپ نے آٹا نہیں گوننا اس کا کیونکہ اب گرمیاں آ چکی ہیں اور دوپہر کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیسن کی روٹی کھا رہے ہوں ساتھ میں رائتہ لیں چٹنی لیں اور خوب انجوائے کریں تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کے لیے بیسن کی روٹیاں بناتی ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں اور میں بھی انجوائے کر سکوں تو آج سندے کا دن ہے تو میں نے سوچا بچے بھی گھر ہیں اور ہزمنٹ بھی گھر ہیں تو آج ہم سپیشل روٹی بناتی ہیں دوپہر کو اور یہ میں نے لیے ہے all purpose floor یہ میں نے لیے ہے ایک کپ ایک کپ میرے پاس all purpose floor ہے اور ایک جو ہے one and half cup جو میں نے لیے بیسن اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس حساب سے کر لیں quantity کے مینکہ 2% آپ کا بیسن ہونا چاہیے اور 1% جو ہے آپ کا آٹا ہونا چاہیے تو یہ میری چھوٹی سی family ہے اس لیے میرے لیے یہ more than enough ہے تو ابھی چلتے ہیں باقی چیزیں اس کے اندر mix کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ discuss کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا ڈالیں گے اور ابھی یہ میں لوں گی one teaspoon کے قریب دڑا مرچ اور یہ میرے پاس جا رہا ہے one teaspoon zira اور one teaspoon salt یہ سارے بھر کے ڈال رہی ہیں level کر کے نہیں بھر کے ڈال رہی ہیں یہ میرے پاس ہے zira powder cumin powder اور ابھی میں ڈالوں گی one teaspoon کے قریب دھنیا powder اور یہ میرے پاس ہے کٹی بھی پیاز سبز پیاز یہ میں ڈالوں گی اور یہ میرے پاس ہے دھنیا سبز دھنیا اور یہ میرے پاس ہے پیاز جس کو میں نے چوب کر لیا تھا یہ جو ہے پیاز میں نے چوب کر کے ڈالی اگر آپ زیادہ موٹی ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی روٹی جو ہے وہ ٹوپنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے چوب کر لیا اب میں سارے بیٹر کو جو ہے وہ مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو گھون دوں گی پانی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لینا ہے تاکہ آپ کا جو آٹا ہے وہ اچھے سے گھن سکے زیادہ پتلا نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا لے کے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کتنا پانی چاہیے آپ کے آٹے کو اور پھر ساتھ ساتھ آپ ڈالتے رہیں جب ہم چھوٹے تھے تو امی بنا کے دیا کرتی تھی روٹیاں اور بہت انجائے کرتے تھے آپ خود ماں بنی ہے تو پتا چلے زندگی جو ہے نا ایسی نہیں ہے جیسے ہم سوچا کرتے تھے بچمن میں بنداز کھا لیا پی لیا اور سو لیا تو جب انسان کے اوپر رسپونسیبلٹیز پڑھتی ہیں تو پھر انسان کو پتا چلتا اور پھر ماں باپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے جب ان کی قدر ہوتی ہے لیکن تب بیٹیاں ان کے پاس نہیں نہ ہوتی بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں تو وہ ماں کہا کرتی تھی بچمن میں کہ ابھی نہیں تمہیں پتا چل رہا ہے جب تم ماں بنوگی تو پتا چلے گا تو وہ ان کی باتیں ابھی یاد آتی ہیں کہ وہ کیوں کہا کرتی تھی تو تب تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی آپ سمجھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں یہ میں نے آٹا اپنا گون لیا اور اب اس کو جو ہے میں کور کر کے رکھوں گی تقریبا اٹلیس جو ہے تیس منٹ تک تو رکھوں گی تاکہ جو اچھی طرح سے جو ہے وہ آٹا گن جائے اور پڑا رہے گا تو وہ سوفٹ ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اور اب تیس سے پینتیس منٹ میں نے ہو چکے ہیں اب میں بناوں گی پیڑا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ سا جو ہے وہ آپ کا آٹا بن چکے ہیں اور اب میں اس کا پیڑا بناوں گی اور ساتھ میں اس کی بناوں گی روٹیاں اور پھر مزے مزے سے کھائیں گے روٹیاں تو آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائس ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے جیسے کسوری میتھی یوز کرنی ہے پودینہ ڈالنا ہے جو آپ کا دل کا رہا ہے وہ ڈال کے بنا سکتے ہیں تو میرے پاس یہی چیزیں اویلیبل تھیں اور میں موسٹلی ایزنی چیزوں سے بناتی ہوں تو میرے لیے یہ جو ہے وہ مور دن ننف تھا اور آپ نے بیسن کی روٹی جو ہے نا بناتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ کنارے جو ہیں وہ پتلے بنیں اور اس کو بالکل آرام سے آپ نے اٹھانا ہے سائز چاہے آپ زیادہ بڑا نہ کریں لیکن کوشش کریں کہ زیادہ موٹی نہ بنیں باریک سی جو روٹی ہوگی نہ وہ زیادہ اچھی بنے گی اگر آپ کا آٹھا کبھی پتلہ ہو رہ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو فریج میں رکھیں اور تھوڑا زیادہ ٹائم دیں تاکہ وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو چکے اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنے پراتھے بنائیں آپ چاہے تو سادہ بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو گھی بھی لگا سکتے ہیں میں نے اپنے لئے تو ایک سادہ بنایا تھا اور بچوں کے لئے اور ہزپنڈ کے لئے ہلکا ہلکا سا گھی لگا دیا تھا تو یہ بہت ہی مزے کے اور جو ہے نا ہیلتھ وائز بھی بہت ہی اچھے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسی چیزیں ضرور ٹرائے کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو انٹروڈیوز کروانا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کروائی بھی تھی لیکن ہم آج کل کی ماں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں سے وہ پرانے والے کام جو ماں کرتی تھی وہ نہیں ہوتے ہم جس میں مشکت محنت ہوتی ہے وہ کام ہمارے سے نہیں ہوتا تو ایون کے پراتھے اب جو ہیں اکثر ہم لوگ لا کے بیکری سے تو وہ اس کو فرائے کر دیتے ہیں اور بچوں کو دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں بچوں کو جینا جیسے ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کھائی بھی ہے تو بچوں کو بھی جینا ہر چیز ٹرائے کروانی چاہیے تو ابھی میرے اس سے بن جائیں گے چار سے پانچ روٹیاں بن جائیں گی اور میرے سائز بھی بہت زیادہ کم نہیں ہے تو نارمل سائز کے میری روٹی بن چکی ہے اگر آپ اتنا بڑا سائز نہیں بنا سکتے تو آپ چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں اس کو ہلکی آنچ پہ کک کریں تو دیکھیں آپ کی کتنے مزے کہ وہ بیچن کی روٹیاں بنتی ہیں تو فرنٹ یہاں پہ ہو چکی ہے میری روٹیاں ریڈی اور اب میں نے بنایا ہے سیلڈ جس میں وہ کیرٹ ہے اور کوکمبر ٹاماتر سبز مرچیں اور تھوڑا سپیاز اور یہ میں نے رائتہ بنایا ہے پودینہ دھنیا اور سبز مرچوں کا آپ اس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں تو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور جو آلرڑی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ